آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کے یہاں جانا ایک غلطی تھی کیونکہ بعد میں انہوں نے یہاں آتنگوادی حملے کروائے جب وہ شپت سماروں میں آئے تھے تو جو میں نے آپ کو رشیہ کی بات بتائی تھی اسی دن میں افغانستان دوسرے دن گیا تھا میرا افغانستان میں کارکم تھا اور شام کو مجھے ہندوستان لوٹنا تھا کیونکہ اٹل جی کا پچیس دیسمبر جنب دن تھا تو میں نے جنب دن کی بدھائی کے لیے نواز شریف کو فون کیا تھا قابل سے تو میں نے کہا میاں صاحب کہاں ہو تو انہوں نے کہا میں لاہور ہوں میں نے کہا یار کمال ہو تم راول پر نہیں رہتے نہیں ہو اور لاہور رہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ میری بھانجے کی شادی ہے اس لیے میں لاہور آیا ہوں اور پریوار کے سب لوگ یہاں پر ہے تو انہوں نے ایسے پوچھا آپ کہاں میں کہا میں کابول ہوں اور ہندوستان جا رہا ہوں تو بھولے آپ یہاں ہو کر کے جائیے میں نے کہا اب اچانک تو کیسے بناوں گا نہیں بھولے آپ جاتے ہیں بھولے ہم دس میٹے کے لیے ملنے گے آپ آئیے میں نے ہمارے ویدیش منتری سوسما جی کو فون کیا کابول سے میں نے ان سے کہا کہ میں تو درمسنگر میں فسا ہوں میں نے ان کو بذائی کے لیے فون کیا اور ان کا بڑا آگرہ ہے اور میرا من کرتا ہے کہ جائیں تو اچھا رہے گا آپ کا کیا مرد ہے بھولے گا مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ ہی تھکتائے کرو بعد میں میں نے ہمارے نیسے کو اس پی جی کو سب کو بلائیں تو سب پریشان تھے کہ آپ ہمارے پاس نہ بھیجا ہے نہ سیکیورٹی ارنجمنٹ ہے نہ وہاں کو یاتا پتا ہے شیدی جا کے لیند کریں مرہا کہ چلو یار دیکھا جائے گا تو ہم لاہور لگے ایک صدیچہ سے کیونکہ وہ میرے ہاں سپت سماروں میں آیا تو مجھے لگتا ہوں تاک شاید یہ جنیون بہتی ہے کچھ کر پائیں گے اور مجھے صرف کرسی کال کرنا ہے تو ہم قریب آئے وہاں پہنچے تو ان کا ابھی میرے ہلی کپٹر میں گھر جانا ہوگا نورملی ایک دیش کا مکھیا دوسرے دیش میں کسی دوسرے کے جہاں جب میں نہیں بیٹھتا ہے سوچتا ہے پچاس بار برگا چلو یار ہم ان کے ہلی کپٹر میں بیٹھ گے تو ان کے ہلی کپٹر میں ہم گئے ان کے پریوار جنوں سے ملے چائے وغیرے پیا گوڑی گوڑی باتیں ہوئی باقی دو کوئی سیریس نہیں کافی لوگ تھے ہم لوگ لیکن پورے پاکستان میں ایک میسیج گیا کہ بھارت سچ مجھ میں پاکستان کا برا نہیں چاہتا ہے اور یہ سب سے بڑی سفلساتی میری ایک گھنٹے گیس ویجیٹ کی کامن مین پاکستان کے کامن مین کے دل میں جو جھوٹ پھیلائے گیا تھا اس کو میسیج چلا گیا کہ ہندوستان پاکستان کی عوام کا بھلا چاہتا ہے ہم واپس آئے لیکن ایک ہی ہفتے میں پتھانکور ہو گیا اب یہ جو لوگ انالیس کرتے ہوں کو انالیس کرنا چاہیے اگر میری طرف سے یہ دو جسٹر نہ ہوئے ہوتے ایک سپت سماروں میں بلانا دوسرا کابول سے آتے سمائے کچھ سمائے رکھ کر کے لاہور میں ملنا ان دو کا اتنا پوزیٹیو انوائرمنٹ تھا کہ بشوہ کو پتھانکورٹ اُری کے بعد کی گھٹنائے یا پولواما یہ سمجھانے میں مجھے محنت ہی نہیں پڑ رہی ہے لوگ کی دنیا مان گئے کہ مودی سچ ہے دیکھئے اس نے کوسس کی تھی یہ گڑبر پاکستان کی ہے تو یہ دو گھٹنائیں نے ہندوستان کو آنے والے کئی ورسوں تک لاب ہونے والا یہ جن کو سمجھ نہیں ہے وہ جھولے پر کیوں بیٹھے اور چائی پینے کیوں چلے گئے کچھ لوگ تو میریاں نہیں بیچ میں لے آئے ہیں تو یہ یہ لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے یا تو تو ان کے دماغ میں راج نیتی اتنی بھر گئی ہے کہ راشتر نیتی بھول جاتے ہو راشتر نیتی سرو پر ہی ہوتی ہے راج نیتی تو بات کی بات ہوتی ہے لیکن دیش کا دربان کیا ہے کہ اور میرے نصیر میں ایسا بیپکش ملائے میں کیا کروں راشتر نیتی سرو پر ہوتی ہے